بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون اختر مٹیریلز ہینلنگ انڈ سیفٹی کے کورس میں آج ہم دوسرا ٹاپک کریں گے جو کہ ہے کریکٹریسٹکس انڈ کلاسیفیکیشن اپ مٹیریلز انڈیسٹریز میں مٹیریلز ہینلنگ کے لیے جو سسٹم یوز ہوتا ہے یا جو ٹول اینڈ ایکوپمنٹ بھی یوز ہوتے ہیں یا جو میتڈ یوز ہوتا ہے مٹیریلز ہینلنگ کے لیے تو یہ پیولی ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کے میٹیریل پہ کہ آپ کون سا میٹیریل یوز کریں آپ کے انڈیسٹری میں کون سا میٹیریل ہے اگر وہ سالٹ فارم ہے تو اس کے لیے ہم ایک ٹائپ آپ میٹیریل ہینلنگ سسٹم یوز کر سکتے ہیں اگر وہ لیکٹ فارم میں ہے تو کوئی دوسرا ٹائپ یوز کریں گے اگر وہ گیشیس فارم میں ہے تو کوئی اور میٹیریل ہینلنگ سسٹم یوز کرتے ہیں تو جو میتھڈ یا جو ٹول یا جو ایکوپمنٹ آپ میٹیریل ہینڈلنگ کے لیے یوز کرتے تو وہ پیورلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے میٹیریل پر کہ آپ کا میٹیریل کون سا ٹائپ ہے اچھا جو آپ کا سسٹم ہے اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میٹیریل کے اوپر تو اب ضروری ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس اپ میٹیریل کے بارے میں علم ہو اگر آپ ایک اچھا میٹیریل ہینڈلنگ سسٹم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ میٹیریل ہینڈلنگ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو ڈیزائننگ ایک سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس اپ میٹیریل کا پتہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان میٹیریل کی کریکٹرسٹکس کا بھی آپ کو پتہ ہو تو جب آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس اپ میٹیریل اور اس کے کریکٹرسٹکس کا پتہ ہو تو پھر آپ ایک اچھا میٹیریل ہینڈلنگ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہو یا آپ ایک انڈسٹری میں یہ بتا سکتے ہو کہ آپ کون سا ٹول یا کون سا ایکوپمنٹ کسی میٹریل کو ہینڈل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہو اب ہمیں پتا ہے کہ انڈسٹریز میں ہزاروں کی تعداد میں میٹریلز ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ کریکٹر ریسٹیکس ہیں اور ان میٹریلز کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے تو اب ہم بیسیکلی ان میٹریلز کے بارے میں جانیں گے کہ یہ میٹریلز اور ان کو کلیسیفائی کریں گے تو جو بیسیک کلیسیفیکیشن ہم کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے پہنے بھی کیا ہے کہ ہم جو میٹر ہے یا جو میٹریل ہے اس کو ڈوائٹ کر سکتے ہیں یا کلیسیفائی کر سکتے ہیں تو یہ چار بیسیکلی فارمز ہیں کہ ہم ایک میٹریلز کو اس میں کلیسیفائی کر سکتے ہیں اب جو آپ کے گیسیس فارم آف میٹریلز ہے اگر وہ گیس کے فارم میں ہے کوئی انڈسٹری گیسیس آئیٹمز بنا رہے ہیں تو ان کے لئے الگ ٹائپ آف میٹریل ہینلنگ سسٹم ہوگا لیکوٹ کے لئے الگ ہوگا سیمی لیکوٹ کے لئے الگ ہوگا اور سالٹ کے لئے الگ ہوگا اب ہم ان چاروں کی کریکٹریسٹکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان چاروں کی خصوصیات کیا ہے اور پھر ان کے لئے ہم کون سا سسٹم یوز کر سکتے ہیں گیسیز لیکوٹ سیمی لیکوٹ اور سالٹ کی وہ کریکٹریسٹکس جو کہ ان کی ہینلنگ کے لئے ضروری ہے اب وہ ہم پڑھیں گے فار ایکزیمپل گیسیز کو جنرلی ہم پریشر کی بنیاد پر ان کی ہینلنگ کرتے ہیں اور پریشر کو ہم دو حصو میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہائی پریشر اور لو پریشر ہائی پریشر وہ ہوتا ہے ہائی پریشرائیز گیس وہ ہوتا ہے جو کہ ٹوئنٹی فائی پی ایس آئی کے اقل ہوتا ہے یا اس سے زیادہ اور لو پریشر ہم ٹوئنٹی فائی پی ایس آئی سے کم لیتے ہیں تو جو ہائی پریشر گیس ہے ان کی ہینلنگ ایک طریقے سے ہوگی اور جو لو پی ایس آئی گیس ہے یا لو پریشر گیس ہے تو ان کی ہینلنگ دوسرے طریقے سے ہوگی فار ایکزیمپل ان گیسیز کی جو ان کے لئے جو سیلینڈرز یوز ہوں گے تو ان کی فیکٹرز آف سیفٹی بہت زیادہ ہوگی اچھا جو آپ کی گیسز ہے تو ان کی ہینلنگ ہم کیمیکل پروپرٹیز کی بنیاد پہ بھی کریں گے اور یہ آگے ہم پڑھیں گے پھر لیکوٹس کے لئے جو ایمپورٹنٹ کریکٹرسٹیکس ہے جو کہ جن کی بنیاد پہ ہم لیکوٹس کی ہینلنگ کریں گے تو وہ ہے ڈینسیٹی ویسکاوسٹی بوائلنگ ڈ فریزنگ پوائنٹ ٹیمپریچر اور ان فریمی بیلیٹی اسی طرح جو آپ کے کامن لیکوٹس ہیں جو آپ انڈسریز میں جو لیکوٹس یوز کرتے ہیں وہ ہے مینرل آئلز ایسیٹس آلکیلیز کیمیکلز ایٹ سیکٹرہ اچھا جی اور جو آپ کے کامن سیمی لیکوٹس ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں وہ ہے سلری سلری بیسکلی تین مڈی میکسچر ہوتا ہے لیکوٹس اور کلے کا یا لیکوٹس اور سیمنٹ کا تو یا میں اس طرح کہ سکتا ہوں کہ پانی اور سیمنٹ کا جو وہ تین سا میکسچر ہوتا ہے اس کو سلری کہتے ہیں تو اسی طرح اور بھی کامن سیمی لیکوٹس سیویج ہے سلج ہے مڈ ہے پلپ ہے پیسٹ ہے وغیرہ نیکس ٹاپک نیومیٹک کنوینگ نیومیٹک کنوینگ کو میں اسی طرح دیفائن کر سکتا ہوں that it is the handling of large volume of gas through pipes by the help of compressor or blower اچھا جی جو آپ کی large volume of gas ہے اور ہم اس کو پائپس میں سے handle کرتے ہیں with the help of compressor or blower تو یہ جو پروسس ہے اس کو ہم نیومیٹک کنوینگ کہتے ہیں اب جنرل ہوتا کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ gas کو جب ہم handle کرتے ہیں تو ہم tight cylinders میں لیتے ہیں یا pressure resistant containers میں لیتے ہیں لیکن آپ کی جو انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے جو common method use ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ large volume آپ gas کو لیتے ہیں اور اس میں اس کو handle کرتے ہیں through pipes اور یہ process compressor یا blower کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ جو method ہے اس method کو ہم نیومیٹک کنوینگ کہتے ہیں the handling of large volume of gas through pipes by the help of compressor blower etc is known as pneumatic آپ compressor یا blower کے ذریعے سے جو آپ کی large volume of gas ہے اس کو پائپس میں سے handle کرتے ہیں یا گزارتے ہیں تو یہ جو process ہے یہ نیومیٹک کنوینگ کہلاتا ہے next topic is hydraulic conveying hydraulic conveying کو میں اسی طرح define کر سکتا ہوں when stable liquids or semi liquids are conveyed or carried through pipes using suitable pumps this method or this process is called hydraulic conveying اگر میں stable liquids یا semi liquids کو پائپ سے گزار دوں یا پائپ میں سے اس کو handle کر دوں یا لے جاؤں with the help of pumps تو اس process کو میں hydraulic conveying کروں گا انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے جب آپ liquid یا semi liquids کو handle کرتے ہیں تو آپ ان کو open container میں بھی handle کر سکتے ہیں اور tight container میں بھی handle کر سکتے ہیں لیکن یہ different کرتا ہے liquid اور semi liquid کی characteristics پہ اس کو tight container کی ضرورت ہے یا open container کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ آپ دوسری بھی facilities fit کر سکتے ہیں for example جو آپ tight container میں اس کو لے جا رہے ہیں تو کیا اس کو insulation کی ضرورت ہے کہ نہیں تو اس پائپ یا اس container کو ہم insulate بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اگر اس liquid یا semi liquid کو heat کی ضرورت ہو تو ہم heating بھی provide کر سکتے ہیں cooling بھی provide کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسرا material یا اس کو stir بھی کر سکتے ہیں یا دوسرا material بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں different کرتا ہے کہ کس liquid یا semi liquid کو ضرورت ہے اچھا اب اگر جس طرح میں نے define کر دیا اگر آپ کے پاس stable liquid ہو جن کو insulation heating cooling یا ان processes کی ضرورت نہیں ہیں تو جو stable liquid ہے یا semi liquid اور اگر یہ large quantity میں ہیں تو اگر میں ان کو ان کی convey یا ان کی transport پائپس میں کر دوں with the help of pumps تو اس پروسس کو hydraulic conveying کہتے ہیں یعنی کہ stable liquid یا semi liquid which are converted through pipes using suitable pumps is known as hydraulic conveying this process is known as hydraulic conveying اب ہم solid کی classification کی طرح آتے ہیں تو solid کو میں classify کر سکتا ہوں unit load میں اور bulk لوڈ میں یعنی material میں تو آپ کی maximum industries یا زیادہ انڈسٹریز تو ان میں آپ کی جو materials handling ہوگی solid کی ہوگی تو اس لئے unit load اور bulk load یا material یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارا جو majority unit load اور bulk load کی conveying یا handling یہ کریں گے تو solids کو میں دو حصوں میں divide کر سکتا ہوں unit load میں اور bulk load میں unit load جن کو میں count کر سکتا ہوں جس طرح containers ہے جس طرح اگر درخت کا تنہ ہے یا کوئی اور چیز ہے بالپوائنٹ ہے یا کوئی اور ایسا solid ہے جن کو میں count کر سکتا ہوں تو وہ unit load ہے bulk load are materials یہ rate بجری ہے اسی طرح کی items ہیں جن کو آپ count نہیں کر سکتے تو یہ اس کے بعد ہم unit load اور bulk load ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے unit load سو پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ unit load زیادہ وہ items ہیں جن کو میں count کر سکتا ہوں یا جن کو میں group میں لے سکتا ہوں ہوں تو these unit loads are formed solids of various sizes shapes and weights and these are counted by number of pieces like machine parts molding boxes fabricated items کہ یہ اتنی items ہو گئے اتنی molding boxes ہو گئے اتنی machine parts بن گئی تو جنرلی unit load کو میں count کر سکتا ہوں اور جو آپ کی material ہے یا bulk load اس کو میں count نہیں کر سکتا ہوں اب آپ کی جو یہ trade goods ہیں جس طرح containers ہو گئے bags ہو گئے package items ہو گئے اور وہ material جن کو میں group میں لے سکتا ہوں جس طرح آپ کی forest products ہیں یعنی درخت کے تنے ہو گئے structural ہو گئے pig iron ہو گئے تو یہ تمام unit loads کی مثالیں ہیں یعنی unit load جو ہے ان کی various sizes ہوتی ہیں shapes ہوتی ہیں جس طرح trade items کو دیکھیں یا trade goods کو دیکھیں bags ہو گئے containers ہو گئے packet item ہوتے تو ان کی various sizes ہوتی ہیں shapes ہوتی ہیں ویٹس ہوتی ہیں similarly آپ machine parts کو دیکھیں مختلف machine parts مختلف shape کے ہیں مختلف sizes کے ہیں مختلف وزن کے ہیں اس طرح molding boxes بھی مختلف shape size اور ویٹس کے ہیں اور جو fabricated items یا products ہیں وہ بھی shape size اور ویٹس کے ہیں اب ہم unit load کی characteristics لیتے ہیں کہ unit load کی specific characteristics کیا ہیں تو پہلا جو characteristic ہے وہ ہے overall dimension تو ایک piece ہے یا ایک item ہے ایک product ہے تو اس کی ہم dimension overall dimension لیتے ہیں تو یہ unit load کی characteristic ہے ہے یا shape ہے کہ یہ circular shape item ہے rectangular shape item ہے triangular shape ہے یا trapezidal ہے thick ہے یا thin ہے جو بھی اس کا shape ہے تو یہ بھی characteristic ہے اس کی ویٹ کتنی ہے یہ بھی characteristic ہے temperature یہ کتنا temperature برداشت کر سکتا ہے inflammability strength کتنی ہے fragility کتنی تو یہ سب unit load کی specific characteristic ہے اب ان unit load کو handle کرنے کے لیے میں جو equipment use کروں گا وہ ہے hosting equipment یا trucks تو یہ trucks ہیں یا آپ کے hoisting یا آپ کی lifting equipment یا lifting machine تو یہ generally unit load کو handle کرنے کے لیے use ہوتے ہیں اچھا اور ان hoisting equipment and trucks کے علاوہ کچھ canvairs بھی ہے جن کو میں unit load کی handling کے لیے use کروں گا اور یہ کچھ خاص equipment خاص solid ہیں for example cartons یا package items یا rods جو کہ metallic product ہیں تو ان item کی handling کے لیے میں canvairs بھی use کر سکتا ہوں ہوں تو to summarize unit load ہیں ان کی specific characteristics ہیں overall dimension shape piece temperature inflammability strength fragility تو ان کی handling کے لیے میں hoisting یا lifting equipment یا machine use کرتا ہوں اور trucks کرتا ہوں اور ان کے علاوہ کچھ ایسے materials ہیں یعنی cartons یا package items اور metallic long products جس طرح rod ہیں تو ان کے لیے میں conveyors بھی use کر سکتا ہوں next اب میں bulk materials کی طرف آتا ہوں bulk materials کو میں define کر سکتا ہوں that these are those materials which are powdery granular and lumpy and are stored in heaps bulk materials وہ materials جو کہ powder کی شکل میں ہوتے دانے دار ہوتے یا جن کا کوئی خاص شکل نہیں ہوتا اور ان کو ہم ڈیروں میں یا ہیپس میں store کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں ریت کو یا منٹی کو یا جو دانے دار چیز ہوتی ہے یا سیمنٹ ہوتی ہے تو ان کو ہم ڈیر میں save کرتے ہیں یا store کرتے ہیں bulk materials کی کچھ example یہ ہے minerals میں آپ دیکھ لیں تو آپ کی جو کول ہے یا اور اورس ہے تو یہ bulk material ہے یا آرتی material میں آپ gravel sand یا clay یہ bulk material ہے process materials میں آپ cement salt یا chemicals کو دیکھ لیں یا agriculture products میں آپ sugar grain یا floor اور اسی طرح آپ دوسرے materials بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ bulk materials ہوتے ہیں تو ان شارٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ bulk materials کا کوئی خاص شکل نہیں ہوتا یہ powder کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں یا یہ دانے دار شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ sand clay gravel cement salt یہ ساری bulk materials کی مثالیں ہیں اور ان bulk materials کو میں ڈیر کی شکل میں store کرتا ہوں جس طرح آپ دیکھ لیں sand کو clay کو cement کو salt کو ان کو جو store کیا جاتا ہے تو heap یا ڈیر کے فارم میں جس طرح جس طرح ہم نے gases liquids semi liquids اور آپ کی جو thin load ہیں ان کی characteristics میں پڑھا کے ان کی characteristics کو دیکھتے ہوئے ہم ان materials کی handling کریں گے تو similarly bulk materials کے لئے بھی ہم ان کی characteristics کو دیکھیں گے ان کی characteristics کی بنیاد پہ ہی ہم ان materials کی handling کریں گے تو جو bulk materials کی major characteristics ہے وہ ہے lump size اور lump size کس طرح معلوم کریں گے یہ آگے سلائیڈ میں ہم کریں گے bulk weight ہے bulk material کا bulk weight specific weight اس میں کتنا moisture content ہے flowability یعنی mobility its particles abrasiveness اور temperature کہ یہ کتنا temperature ورتاش کر سکتا ہے stickness ہے our hygroscopic property ہے تو آگے اب ہم lump size کو معلوم کریں گے کہ ایک bulk material کا lump size آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں اس سلائیڈ میں ہم اب bulk material کی size کو معلوم کریں گے یا lump size کو معلوم کریں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ lump size of a material is determined by the distribution of particle sizes اس میں ہم different particles کو لیں گے اور فار اگزمپل یہ ایک bulk material ہے اور یہاں پہ اس diagonal کو دیکھ لیں یہ جو دو lines draw کی ہے یہ diagonal اس diagonal کو میں نام دے رہا ہوں اے تو اس اے کو میں کہوں گا particle size so the largest diagonal size a a of a particle in millimeter is called the particle size so اس a کو دیکھ لیں یہ اس کا large diagonal ہے تو یہ جو a ہے آپ کا in millimeter آپ اس کو لے لے تو یہ آپ کا particle کا size ہے next next if the largest to smallest ratio of the particles of a lumpy material is about 2.5 they are considered to be unsized اب for example یہ آپ کے پاس ایک بڑا particle ہے اور ایک چھوٹا particle آپ لے لیں تو دونوں کا اے معلوم کر لیں اے means particle size دونوں کا particle size معلوم کر لیں اور پھر آپ ریشو لے لیں largest to smallest اور اگر آپ کے پاس ریشو 2.5 سے اوپر آ رہا ہے تو it means کہ جو آپ کی جو یہ particles ہیں جو bulk material ہیں تو یہ unsized لیں کہ میں ایک proper یا specific size یا average size اس کا نہیں لے سکتا اب آپ lump size کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں so the average lump size of sized bulk material unsized نہیں بلکہ sized bulk material کی unsized وہ ہے جس کی ratio largest to smallest ratio a maximum divided by a minimum 2.5 سے زیادہ ہو تو unsized ہے اور اگر وہ 2.5 سے کم ہو تو یہ size ہے تو اس size کی average lump size میں کس طرح معلوم کروں گا کہ آپ بڑا particle لے لیں اور سب سے چھوٹا particle لے لیں تو جو سب سے بڑا particle ہے اس کی particle size کو میں نام دوں گا maximum particle size اور جو چھوٹا ہوگا اس کو میں نام دوں گا minimum particle size اور اس کا average معلوم کر لیں تو اس average سے آپ کے پاس کیا جائے گا average lump size جس طرح آپ دیکھ لیں one by two a maximum for example یہ بڑا particle ہے تو یہ a maximum ہے اور اگر میں اس سے ایک چھوٹا سب سے چھوٹا لے لوں تو وہ a minimum ہے تو اس average سے کیا رہا ہے آپ کے پاس average lump size of size bulk material اور بلک ویٹ یا بلک ڈینسٹی کی طرح آتا ہوں تو بلک ویٹ یا بلک ڈینسٹی کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں بلک ویٹ اور بلک ڈینسٹی پر یونٹ والیوم تو اس کو میں بلک ویٹ یا بلک ڈینسٹی کہوں گا اب آپ کی جو یہ بلک material ہے تو اب مجھے پتا ہے کہ اس میں empty spaces بہت زیادہ ہے تو اگر سیم اسی ذرا کا میں material لے لوں تو یہ جو بلک material ہے تو اس کی density اسی material سے کم ہوگی due to these empty spaces وجہ کیا ہوگی کہ ان empty spaces کی وجہ سے اس کا mass کم ہو جائے گا wet کم ہو جائے گا جو mass یا wet کم ہو جائے گا volume تو same رہے گا لیکن اس کا mass یا wet کم ہے تو اس کی وجہ سے اس کی density جو اسی طرح کا ایک اور particle ہے تو اسی سے اس کی density کم ہوگی اور جس طرح density کی unit ہے تو بلک density کی unit بھی میں kg پر cubic meter میں لوں گا kg mass اور یہ volume میں تو یہاں پہ weight کا مطلب ہے mass تو آپ نے w is equal to mg نہیں لینا ہے بلکہ جس طرح ہم local use کرتے ہیں mass کے لئے wet تو یہاں بھی mass کے لئے میں wet کا لفظ use کر رہا ہوں characteristics ہو گئی bulk materials کی تو next اب میں آتا ہوں کہ میں ان characteristics کی بنیاد پہ ان کو handle کس طرح کر سکتا ہوں تو bulk materials کو میں built conveyor کی ذریعے بھی handle کر سکتا ہوں یا screw conveyor کے ذریعے بھی یا pneumatic conveyor یا bucket elevator کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں grab bucket کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں skip waste کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں یا dumper loader کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں تو یہ ساری sources ہیں ان کے ذریعے میں ان materials کو handle کر سکتا ہوں اچھا اب اگر یہ bulk materials میرے پاس bags میں ہوں یا containers میں ہوں تو ان کے لئے میں cranes بھی use کر سکتا ہوں یا trucks بھی use کر سکتا ہوں شرط یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی bulk material ہے کہ یہ bags میں ہوں آپ نے ان کو bag میں ڈالا ہوں جس طرح آٹے کی بوری ہے یا کسی container میں آپ نے ڈالا ہوں تو پھر میں ان کو cranes یا trucks میں handle کر سکتا ہوں اور اگر small lump materials ہو جس طرح کوئی small powder material ہو یا granule materials ہو تو میں numerical یا hydraulically بھی ان کو handle کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہو کہ وہ اس کا size lump size جو ہو وہ small ہو اگر بڑا ہو تب میں پھر نہیں کر سکتا hydraulically یا pneumatically اچھا جی اور پھر ان کی storage کا مسئلہ ہے تو bulk materials کو میں ground پہ بھی store کر سکتا ہوں floor میں بھی store کر سکتا ہوں open area میں بھی کر سکتا ہوں یا shit میں بھی کر سکتا ہوں bunkers یا silos میں بھی ان کو میں save کر سکتا ہوں store کر سکتا ہوں تو ان کی storage کا کوئی issue نہیں ہے موسیقی 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 üm